ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے آپ کے ہی چینل پر جس میں ہمیں دیکھنے والے ہیں کہ ڈرائے کاف سوکھی خاسی بلگم والی خاسی کے لیے ہمیں کونسی ہومیپیتھک دوا یوز کرنی ہے ہومیپیتھک مدہ ٹنچر یوز کرنا چاہیے جو آپ کی بلگم یا سوکھی خاسی کو ہمیسے کے لیے ٹھیک کرے یا بار بار جو ہونی ایک ٹنڈینسی اسے ختم کرے تو جو خاسی ہے exactly کیا ہوتا ہے یہ ہماری باڈی کا ایک لکچھن ہے جس میں exactly یہ defense لکچھن ہوتا ہے defense مطلب ہمارے باڈی کو بچانے والے لکچھن ہوتا ہے خاسی جس میں ہمارا جو ریسپائٹ جو ہمارا ریسپائٹی ٹریکٹ ہوتا ہے وہ ایک فورس کے ساتھ ایک آواج کے پروڈیوز کرتا ہوا ہے ایک بلگم کو باہر نکالنے کے لیے یا ہم بولیں گے ہمارے گلے میں دی کوئی بھی چیز فسی ہے یا ہمارے لنگس میں کچھ چیز فسی ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے ہماری باڈی کی ایک پروسس ہوتی ہے جسے ہم خاسی بولتے ہیں ٹھیک ہے جنرلی جب بھی ہمارے باڈی میں کوئی infection ہوتا ہے یعنی آپ کو لنگس میں کوئی بھی infection ہوتا ہے چاہے وہ بلگم جب بھی infection ہوگا تو کیا ہوگا باڈی کے اندر لنگس کے اندر بلگم پر produce ہوگا جہاں بھی infection ہوتا تو وہاں بہت ادھیک میوکس بنتا ہے لنگس میں میوکس والی cells ہوتی ہیں بہت ادھیک میوکس بنتا ہے اور وہ میوکس کیا کرتا ہے infection کو کم کرنے کے لیے بنتا ہے لیکن وہ جو میوکس ہے جب بہت ادھیک ماتنم بنے گا تو ہمارے جو ریسپائیڈی ٹریک ہوتا ہے اسے بلگ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے باڈی کے کرتی ہے اس میوکس کو باہر نکالنے کے لیے خاصی پروڈیوز کرتی ہے آواز کے ساتھ ایک فورس کے ساتھ ایک پیشنر پروڈیوز کرتی ہے اور جس خاصی کی سہتہ سے آپ بلگم کو باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ لگاتار آپ کو infection بنا رہے گا تو خاصی لگاتار آتی رہتی ہے اسی پر گلے میں یہ کوئی infection ہوتا ہے یہ گلے میں infection ہوتا ہے تب بھی آپ کو یہ جو خاصی ہے آپ کو آتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے باڈی کی ایک difference process ہوتی ہے ٹھیک لیکن جب یہ لگاتار بہت time تک ہوتی ہے تو یہ آپ کی باڈی کے لیے تھوڑا سا آپ کی باڈی میں کیا کرتا ہے throat pain produce کر سکتا ہے chest pain produce کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پرکار سے ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہمارے throat میں یا lungs میں دی کوئی infection ہے اس کو بتاتا ہے خاصی تب ہی تو آپ کا معلوم چلی ہے کہ آپ کی lungs میں اور throat میں آپ کا problem ہو گئی ہے تو خاصی پرکار difference process بھی ہے لیکن یہ لگاتار خاصی آتی ہے تو اس سے human کو بہت عدد problem ہوتی ہے گلے میں درد ہوتا ہے سینے میں درد ہوتا ہے نین نہیں ہو پاتی ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سوکی خاصی ہو اور کئی بار ہو سکتا ہے اس میں ان کو بلگم والی خاصی ہو خاص کر lungs میں دی infection ہے تب بلگم والی خاصی بہت common ملتی ہے اور یہ گلے میں infection کرنے خاصی ہوتی ہے اس نے بہت commonly آپ کو سوکی خاصی آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے ان دونوں خاصی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو کون سی مدعوہ use کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یدی کسی کو سوکی خاصی ہوتی ہے تو سوکی خاصی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ سوکی خاصی کبھی بھی ہو رہی ہو رات میں ہو رہی ہو دن میں ہو رہی ہو تو اس کے لیے very effective mother tincture ہوتا ہے stickta pul stickta pul میں آپ کی دوا کا نام لکھ دوں گا اب آپ ویڈیو میں دیکھ پائیں گے stickta pul جو ہے وہ آپ کو لینا ہے mother tincture form میں جس کی پندرہ بون صبح پندرہ بون دفیر پندرہ بون شام بلکل سوکی خاصی کے لیے very effective دوا ہے ٹھیک ہے رات میں ہو دن میں ہو کبھی بھی ہو اس کے لیے بہت لابدائک ہے stickta pul mother tincture دوسری ہم بات کرتے ہیں جو جو آپ کو بلگم والی خاصی ہو رہی ہے مطلب اس میں آپ کو پیلے رنگ کا بلگم نکل رہا ہے سپید رنگ کا کیسے بھی رنگ کا بلگم بلگم نکل رہا ہے خاصنے پر ٹھیک ہے تو اس بلگم والی خاصی میں جو کیا ہوتا کہ یہ بار آپ کو چیسٹ میں لگتا ہے کہ اندرہ بلگم بھرا ہوا ہے تو ایسی condition میں آپ کو لینا ہے سنے گا سنے گا نام کا جو mother tincture ہے وہ آپ کو لینا ہے جس کی پندرہ بون صبح پندرہ بون دفیر پندرہ بون شام آدھا کپ پانی میں لگتار آپ کو کچھ دن لینا پڑے گا تب جا کے آپ کا جو خاصی ہے وہ بلکل complete روپ سے ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو اس ٹکٹا پل سوکی خاصی کے لیے اور سنے گا جو ہے mother tincture وہ آپ کو بلگم والی خاصی کے لیے اپیوگ کرنا ہے اور اس کو کچھ دن اپیوگ کریں گے تب ہی جا کے آپ کو اس میں ریزرٹ ملے گا اس کے لابن کو کوئی کوششن تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس پرکار کی ویڈیوز کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نمشکار دوستوں